افغانستان کے طالبانوں کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے یہ بات تو پوری دنیا ہی کہتی ہے لیکن کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کافی شوق ہو سکتے ہیں اور میں آج کی اس ویڈیو میں ایک ہی گو کے اندر ایک ہی ویڈیو کے اندر ہر ایک ڈیولپنٹ جو افغانستان کے ریلیٹڈ ہوئی ہے پاکستان کے اندر یا افغانستان میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا فیل وقت کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے شہر کوئٹہ کے اندر طالبانوں کی حمایت میں ریلیاں نکلنے شروع ہو گئی ہیں جی ہاں ریلیاں نکلنے شروع ہو گئی ہیں اور بہت بڑے لیول پر جو ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اب اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ریلیاں نکل سکتی ہیں یا نہیں نکل سکتی تو پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ طالبانوں کی جو فیملیز ہیں طالبانوں کی جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ فیملی ممبرز ہیں جو دوبارہ سر اٹھانے شروع کر دیئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کوئٹہ کے اندر پہلے طالبانوں کے حوالے سے حمایت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور بعد میں آج خبر یہ آئی ہے کہ ریلیز نکلنی شروع ہو گئی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہارت اور اشرف غنی اس خبر کو لے کر کافی جو ہے نا حلہ گلہ مچا رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کافی تماشا کھڑا ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایک ایک چیز فی ٹی ایف کی پوری کی ایک ایک ڈیمانڈ پوری کی لیکن پھر بھی پاکستان وہاں سے نکلا نہیں گریلیز سے تو معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس ٹنوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین ایک رامی بات یہ ہے کہ گلگت پلدستان کے اندر طالبانوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پاکستان کی ریاست کے خلاف جو انہوں نے بولا تھا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو طالبانوں کے ساتھ ہیں یا بیسیکلی طالبانوں کو سپورٹ کرتے ہیں بیسیکلی یہ وہ لوگ ریلیانز نکال رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کے اندر ہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ دوبارہ پاکستان کے اندر سر اٹھانا شروع کر دی ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان نے طالبانوں کو یہ کہا تھا اشرف گنی کو بھی پہلے کرتے آئے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاربائی کریں لیکن نہ ہی طالبانوں نے کوئی رسپانس پاکستان کو دیا اور نہ ہی اشرف گنی کی جو گورنمنٹ تھی ٹی ٹی پی کو کچھ کہتے تھے بلکہ یہ آپ کہیں کہ اشرف گنی اور بہارت مل کر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی اور بلوچ انسرجنسی کو ہوا دیتے تھے وہاں پر فنڈنگ کرتے تھے پراپر جو افغانستان کے طالبانوں نے جو چوکیاں فتح کی ہیں اس کے اندر تقریباً تین عرب کے قریب پیسے پاکستان کی کرنسی کے برامت ہوئے تو ظاہری سی بات ہے افغانستان کے اندر پاکستان کی کرنسی تو نہیں چلتی وہ کرنسی جو ہے وہ بیسیکلی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دی جاتی تھی اور یہ جو بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہو رہی تھی ان کو دی جاتی تھی تو اب بات یہ ہے کہ اگر بات کریں کہ پاکستان کے اندر طالبانوں کی فیملیز ہیں تو میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں میں نہیں مانتا اس چیز کو لیکن ہاں ٹی ٹی پی کی مجودگی ضرور ہے بہارت نے افغانستان کے اشرف گنی نے ٹی ٹی پی کو اکٹیو کیا ہے انہوں نے ریلیاں نکالی ہوں گی انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کافی نقصان دے ہیں تو یہ خبر ہے جو میرے پاس پہنچی ہے آپ اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا ازارے خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا